پچھلے اپیسوڈ کا سوال تھا اب رہا بادشاہ کی حکومت کتنے سال رہی آپ کے اپشن تھے یہ اور صحیح جواب ہے ڈی ایک سو تیراسی اور یہ سوال پچھلے اپیسوڈ ایک سو چودہ کا تھا پچھلے اپیسوڈ کا سوال اس لئے کیا جاتا ہے تاکہ ہمیں آپ کی نولیج کا اندازہ ہوتا رہے اور اس سوال کا سب سے پہلے صحیح جواب جس نے دیا ہے ان کا نام ہے محمد تارق آزمی بہت بہت شکریہ محمد تارق آزمی آپ نے بالکل صحیح جواب دیا ہے اللہ آپ کے علم میں مزید ترقی عطا فرمائے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لانے کے لئے قریش نے کیا انعام دینے کا اعلان کیا تھا آپ کے اپشن ہے یہ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی سو اونٹ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کے لئے ہجرت کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے پہلے آپ نے تین دن غار سور میں قیام کیا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانسار ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے خادم عامر بن فہیرہ اونٹیوں پر سوار ہو کر ایک غیر مشہور راستے سے چلے قریش نے یہ اعلان کر دیا کہ جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا نعوذ باللہ اس کو سو اونٹ انعام میں دیے جائیں گے سراغہ بن مالک کہتے ہیں کہ میں اپنی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا ایک شخص نے آ کر بیان کیا کہ میں نے چند اشخاص کو ساحل کے راستے سے جاتے ہوئے دیکھا ہے میرا غالب گمان ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ہی ہیں سراغہ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سمجھ لیا کہ بے شک یہ وہی ہیں لیکن اس کو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفاقہ یعنی ساتھ ہی نہیں ہیں بلکہ دوسرے لوگ ہیں مگر یہ نہ مانا اور انعام حاصل کرنے کے لئے دوڑ پڑا باندی کو کہا کہ گھوڑے کو فلان ٹیلے کے نیچے لے جا کر کھڑا کر دو اور میں اپنا نیزہ لے کر گھر کی پشت کی طرف سے نکلا اور گھوڑے کو سر پٹ دوڑاتا ہوا ساحل کے راستے کی طرف کو چلا یہاں تک کہ میں نے آپ کو پا لیا میں جب ان کے قریب پہنچا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھ کو دیکھا اور گھبرا کر عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو پکڑے گئے یہ شخص ہماری تلاش میں آ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہرگز نہیں لا تحزن ان اللہ معنا تو غم نہ کر یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ نے حفاظت فرمائی لیکن سراغہ بھی انعام حاصل کرنے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لئے چلا بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سراغہ کو دیکھ لیا اور اس کے لئے بددعا فرمائی اے اللہ اس کو پچھار دے تو فوراں دعا قبول ہوئی سراغہ کا گھوڑا گھٹنوں تک دوسری روایت میں ہے کہ پیٹ تک زمین میں دھز گیا سراغہ نے ارز کیا یقیناً تم دونوں نے میرے لئے بددعا کی ہے آپ دونوں حضرات میرے لئے اللہ سے دعا کیجئے میں عہد کرتا ہوں کہ جو شخص آپ کو تلاش کرتا ہوا ملے گا اس کو واپس کر دوں گا آپ نے دعا فرما دی اسی وقت اس کا گھوڑا زمین سے باہر نکل آیا سراغہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ اللہ آپ کو ضرور غلبہ دے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے سو اونٹوں کے انعام کی خبر دے کر واپس ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے عامر بن فہیرہ نے ایک چمڑے کے ٹکڑے پر معافی نامہ لکھ کر سراغہ کو دے دیا یہ اس کو لے کر روانہ ہوا جو بھی راستے میں ملتا اس کو یہ کہہ کر واپس کر دیتا کہ آگے جانے کی ضرورت نہیں میں دیکھ کر آ رہا ہوں کہ معاملہ کچھ اور ہے سراغہ کے چلے جانے کے بعد بریدہ نے بھی انعام حاصل کرنے کے لئے سفر کیا اور مع ستر سواروں کے آپ سے ملاقات کی یہ بھی چونکہ قریش کے اونٹوں کے انعام کے حاصل کرنے کی نیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا تھا جب بریدہ کا قافلہ آپ کے قریب پہنچا تو آپ نے بریدہ سے پوچھا تم کون ہو جواب میں کہا کہ بریدہ ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا ابو بکر ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا تو کس قبیلے سے ہے بریدہ نے کہا کہ قبیلہ اسلم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر ہم سلامت رہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا قبیلہ اسلم کی کس شاخ سے ہو بریدہ نے جواب دیا بنو سہم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرا حصہ نکل آیا یعنی اے بریدہ تجھ کو دولت ایمان نصیب ہو بریدہ نے کہا کہ آپ کون ہیں کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچان پا رہا تھا تو فرمایا کہ انا محمد بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں محمد عبداللہ کا بیٹا اللہ کا رسول ہوں اتنا سنتے ہی بریدہ ماہ اپنے ستر ساتھیوں کے مسلمان ہو گیا اب آ گیا ہے آپ کے کومنٹ کرنے کا وقت دیکھتے ہیں کتنے لوگ اس سوال کا صحیح جواب دیتے ہیں جو اس سوال کا سب سے پہلے صحیح جواب دے گا اس کا نام اگلے اپیسوڈ میں آ جائے گا سوال ہے حضرت امام شافعی کا اصل نام کیا ہے آپ کے اپشن ہے یہ اور اس سوال کا صحیح جواب دینا ہے شام ساڑھے چھے بجے دعاوں میں یاد رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ